اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن سلواتکہ علیہ وغلہ آبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساغہ ولیہ وحافظہ وقائدہ ونعصرہ ودلیلہ وقینہ حتی تسکنہو ارزقت تاغن وطمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وال محمد صلی علیہ محمد وال محمد وجل فرجال محمد اللہم صلی علیہ محمد وال محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ہی حدانا لہذا وما کنا لنہت دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول حسق لین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد و اہل بیٹھت تیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اللذین ازہب اللہ انہم الرجسا وطہرہم تطہیرا و لانت اللہ غلا آدائہم اجمائین من یوم نحازہ الہ یوم الدین اما بعد فقط قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلی منی وآنا منہو سلوات سارے صاحبہ انتہائی واجب الاحترام سامائین سالانہ عظیم الشان مجلس اعزا جس سے ایک مرتبہ پھر خطاب کرنے کی مجھ فقیر کو عزت حاصل ہو رہی ہے ایسا اجتماع جس میں کموں بیش کراچی سے خیبر تک پورے پاکستان کی نمائندگی موجود ہے ان دعاوں کے ساتھ آغازِ گفتگو ہے کہ اللہ بانیانِ مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ انہیں صحت زندگی عطا فرمائے کہ یہ سلسلہِ اعزا اسی طرح صبح قیامت تک جاری ہو ساری ہے اور ان دعاوں کے ساتھ کہ جتنی دعایں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں اس سے قبل کہ اس مجلس کا اختتام ہو اللہ یک جنبیشِ قلم آپ کی ساری دعاوں کو مستجاہ فرمائے پورا انوار روزوں کی حفاظت فرمائے میرے استادی المحترم آغا جی کی زندگی صحت برقرار رہے ہیں آپ میں جو بیمار ہیں مولاوں نے شفاہ عطا فرمائے ہیں جو دل تڑپ رہے ہیں روزہِ حسین کی زواری کے لیے اللہ اس نئے سال کو آپ کے لیے حسین کی زواری کا سال قرار سبحان اللہ کیا کہنے میرے دل و جان ملک مسرد خدا شاد و آباد رکھے کئی بار ان کے ساتھ مشرف ہوا ہوں زواری سید الشہدہ کی سید زوار حسین شاہ صاحب کیا کہنے لاکھوں ہزاروں لوگوں کو لے گئے ہیں اللہ زندگی دے صحت حضورِ علی آج کی مجلس میں دل چاہتا ہے کہ اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں ولایت کا ایک راز قرآن سے پیش کر قرآن مجید سے ایک سادہ سا مضمون اپنے دوستوں جناب موسیٰ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام ابھی ادان ہو جائے گی تو ہمیں احترام میں دو منٹ رکنا ہوگا جب تک بات کرتے رہتے ہیں گفتگو کر رہے تھے خطاب فرما رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ظاہری بات ہے اب قلیم اللہ کا خطاب ہے سنیے گا جناب ولایت کے گراس کو اس اچھوٹے رشتے کو دیکھیں بڑا مجموعہ لگا ہوتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کیا بات ہے کیا علمی گفتگو ہو رہی ہے کیا فتح ہے تو وہ ایسے ایسے علمی تقریر کی جناب موسیٰ لوگ حیران ہو گئے نبی کی زبان ہے ظاہری بات ہے ایک شخص بول پڑا کہن لگا کہ یا نبی اللہ ایسے علمی مسائل بیان کر رہے ہیں کیا اس وقت کوئی دنیا میں آپ سے بڑا حالم ہے قرآن سے ولایت کا اقرار دیکھ اچھو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے جناب موسیٰ سے مجمع میں سے بند آگئے کوئی آپ سے بڑا بھی کوئی ایسے تو جناب موسیٰ نے کہا نہیں مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے جناب موسیٰ نے پلٹ کر کیا کہا مجھ سے بڑا عالم جہاری بات ہے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بڑا عالم کون ہوگا آواز قدرت آئی موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تلشے بڑا کوئی عالم ذراعی طرح میں سلوات سارے صاحبان باب آدھ بلن سلوات بس آپ پڑھیں یا نبی اللہ کو یا آپ سے پڑھا رکھو برقی اسی آذان کہتا ہے سارے صاحبان جناب موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں خطاب فرما رہے ہیں اتنا عظیم خطاب علمی خطاب ایک شخص بول پڑا موسیٰ یا نبی اللہ آپ سے بڑا کوئی عالم کہا نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں اللہ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ آواز آگئے موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ دیا تم نے کہ تم سے بڑا کوئی عالم نہیں موسیٰ ذرا توریت کے دفتر کو سمیٹ دو سنیے گا حضور علیہ قبلہ جی آپ کی سماعتوں کے جملے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں حضور علیہ پروردگار موسیٰ کیا کہہ رہے ہو تم سے بڑا عالم ہے کوئی یاد رکھنا کیوں پالے والے تُنہے عزت دیا ہے نبی بنایا ہے میں ہی نبی ہوں اس لیے کہہ بیٹھ موسیٰ آوازِ قدر موسیٰ میں نے تمہیں نبوت دی ہے ولایت نہیں روکو ذرا روکو ذرا یہ توریت کے درس یہ شریعت کی باتیں روک دو سمیٹ دو دفتر کو بند کر اب ایسے کرو جاؤ وہاں جاؤ جہاں میرا ولی بیٹھا ہے اس سے جا کر علم حاصل کرو موسیٰ علیہ السلام سورہ کیف ہے یہ مجموع سورہ کیف سے جناب صدر سورہ کیف سے یہ بند کرو آپ کی تلاوت ہو آپ کی تلاوت ہو وہ مغلون قبلہ نے پڑھنا ہے میرے بعد بہترین پڑھنے والے میں وہ کچھ زیادہ نہیں جلدی سے بیٹھوں گا تاکہ اور بھی بہت سے پڑھنے دو ڈھائی گھنٹے کا دن رہ گیا دن کتنا ہی رہ جائیں شاہ میں کتنی گہری ہو جائیں حسین حسین ہی رہتا روکو یہ سارے دفتر جاؤ جہاں میرا ولی ہے کیوں جاؤ جا کر میرے ولی سے علم حاصل کو یہ اللہ اس سے کہہ رہا ہے جسے نبوت دی ہے جسے شریعت جی صاحب شریعت ہے جو علی العظم ہے موسیٰ علی العظم نبی ہے موسیٰ صاحب شریعت نبی ہے موسیٰ صاحب کتاب نبی ہے اس سے کہہ رہے جا کے میرے ولی سے پڑھ پڑھو میرے ولی میں پڑھوں کہا کدھر ہے ولی محبوب کہاں جاؤں کہاں ظاہری بات ہے ولی کا رستہ اللہ ہی بتایا کرتا ہے اللہ بتایا تو ولی کا رستہ سبھر میرے سننے ہیں میرے مہترم سامن ایسا کرو موسیٰ شفر کرو مراجل بہرین پر پہنچ جاؤ دکٹر زفر صاحب اللہ صحیح دیعا مراجل بہرین یعنی جہاں دو دریا مل جائیں وہیں تمہیں میرا ولی بھی مل جائے اس سے پڑھو اب جاؤ یہ روکو رسالت اور نبوت کی شریعت کی باتیں پڑھ کر آو کہاں اچھا سفر کرو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کی تیاری کی روٹیاں پکوائیں ایک بڑی مچھلی فرائی کر کے انگاروں کے اوپر کوئلے کے اوپر بار بیکیو کر کے روٹیوں کے اوپر رکھیں مینیو جناب موسیٰ کا روٹیاں مچھلی اور وہ بھی فرائی اور وہ بھی سردی اور سردی میں اس کا ذکر کیا بات ہے موسم کے لحاظ سے کیسی مضمون کی مناسبت ہے ملک سہا ہاں جناب سردی میں مچھلی اور فرائی مچھلی اور وہ نیا طریقہ آپ کے کہاں تو آج یہ بار بیکیو آ رہا ہے کوئلے پر پہلے تو تیل میں پکتی تھی اب نیا ڈیزائن آ گیا بار بیکیو پرانے زمانے میں کوئلے پہ ہی پکا کر وہ لوٹ کر آیا زمانہ اچھی وہ ہی ہوتی ہے جو کوئلے پر پکائی جائے کوئلے پر مچھلی کو فرائی کر کے روٹیوں کے اوپر رکھ لیا فان باندھ یہ مینیو نہیں بھولیے گا جناب موسی یاد رکھئے کیا ہے کھانے میں جناب موسی روٹیاں اور روٹی کے اوپر بھنیوی فرائی کیوی مچھلی وہ گھٹری باندھ سفر شروع ہو گیا نیل کے کنارے کنارے سہرا جنگل چلتے چلتے دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دریا آئیزربائیجان سے آ رہا ہے ایک دریا یمن سے آ رہا ہے دونوں دریا باہم مل رہے ہیں اللہ دریاؤں کا سنگم ہے پانیوں کا ملن ہے موج سے موج ڈکرا رہی ہے لہر سے نہر باہم گلے مل رہی ہے کیا خوبصورت منظر ہے کیا دلکش نظارہ ہے منظر کو دیکھ کے ہی ساری تھکن اتر گئی ہے دریاؤں سے دریاؤں کا باہم مل جانا دیکھنے والوں کی آنکھوں کو تھنڈک ہتا کرتا ہے اور تھکن کو اتار دیتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے یکا یک جو دیکھا تو انہی دریاؤں کے سنگم میں جہاں دو پانی آپس میں ٹکرا دئے تھے ایک نورانی چہرے والی ہستی کھڑی ہوئی ہے سنیے گا میرے محترم سنیے گا میرے اللہ ہاں ہاں موسیٰ صحیح پہچانا یہی میرا ولی ہے جناب موسیٰ نے کیا تھا جناب موسیٰ کے پاس بتائیے ہاں ہاں اپنا وہ روٹی سنیے اور وہ مچھلی فرائی کی رکھی اور آگے بڑھے اسلام علیکہ اسلام علیکہ جواب دیا علیک السلام یا نبی اللہ سلام ہو علیک یا ولی اللہ ادھر سے جواب علیک السلام حیران ہو کر موسیٰ نے کہا آپ کو کس نے بتایا کہ میں نبی ہوں آواز آئے جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے جناب موسیٰ نے آستی نے چڑھائی کہ میں جا کر مسافیہ کروں ہاتھ ملا اپنا کھانا کھانا بھولے تو نہیں کھانا وہاں رکھ دیا آگے بڑھے کے ہاتھ ملا ولی اللہ نے بھی چاہا کہ موسیٰ کے اسے مسافیہ کرے وہ ولی اللہ نے جو پانی سے پیر اٹھایا آگے بڑھانے کے لیے تو ایک سرکش موج آئی اور موج آکر ولی اللہ کے پیر سے ٹکرا آگئے وہ پانی کا ایک چیٹا ولی کے قدموں سے لگ کر اڑا اور فڑائی کی مچھلی پر گر گیا مچھلی زندہ ہو کر تہرتی بھی پانی میں آگیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس ہو گئے جناب گفتو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیسے آئے ہیں جی کیسے بابا کیسے سبان اللہ کیسے آئے ہیں پڑھنے کے لیے آیا ہوں پڑھنے آیا ہوں آپ پڑھائیے اللہ نبی کہہ بار با خدای قسم قرآن کا عنوان ہے ورنہ توبہ نبی کہہ رہا ہے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں سورہ کیا ولی نے کہا نہیں میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا بھئیہ یقین جانے دل دھڑکنے لگ قرآن کا عنوان تو حوصلہ ہے پڑھنے پر ورنہ تو سوال کیوں نہیں رکھ سکتا آپ ہمارے علم پر برداشت ہی نہیں کر پائیں میرے علم کو بڑھ میرے اللہ تیور تو دیکھیں ذرا ولی کے نبی سے کہہ رہے نہیں تم ہمارے علم کو برداشت ہی نہیں کر پاؤ یاد رکھئے گا ولایت ایسا علم ہے نبی گھبر آ جاتے کیا کیا شرط ہے کہ جو بھی عمر آپ ہم سے دیکھیں ولایت کا سوال نہ کیجے گا کچھ بات سمجھ میں آئی قرآن کی بات ہے تو قیامت تک رہے گی جو بھی ولی کا عمر دیکھ لیں پھر سوال نہ کیجے گا ولایت کا دیکھ لیں کیونکہ قرآن کی بات ہے تو قیامت تک رہیں گی سوال نہ کیجے گا ہاں ہماری اپنی ولی کے ولی کے تیور دیکھیں بات کیسے کر رہے ہماری اپنی مرضی ہے ہم چاہے تو آپ کو بتا دیں آپ نہ پوچھئے گا ہم بتانے تو بتا دیں موسی نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے سرکار کہا آئیے ہمارے ساتھ چل پڑے چلتے چلتے دریا کشتی پیسنجر سواریاں بیٹھی سیدھے جا کر کشتی میں بیٹھ گئے ملہ نے لنگر اٹھایا کشتی نے ستے آپ پر سفر شروع کر دیا ملہ آگئے لائیے بھائی عجرت دیجئے ملہ کرایا دیجئے کرایا دے ان کے پاس جو آئے کہنے لوگ ارے آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے واپس رکھی پیسے ہم آپ سے نہیں لیں گے ہم آپ سے کرایا نہیں لیں گے بس آپ ہماری کشتی کے لئے دعا کر دیجئے بس یہ اس کی مہربانیاں ہیں چاہے کشتی کا ملہ ہے وہ ولایت کی معرفت عطا کر دیں کسی کو دے دیں آپ کا چہرہ تو دیکھ ولی چہرے سے پہچانے جاتے ولی چہرے سے پہچانے جاتے اگر اللہ دے دے ہدایت چلتی رہی کشتی چلتی رہی چلتی اب جب کنارہ قریب آیا تو کبھی اگر آپ نے کشتی میں سفر کیا ہو میں کشتی میں بیٹھنے والوں کی ایک نفسیات ہوتی جب کنارہ قریب آ جاتا ہے تو سارے کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ چاروں طرف سے نظر پھر کے کنارے پر دیکھنے لگ جاتے کتنا قریب کتنا قریب یہ ہمیشہ کشتی میں بیٹھنے والوں کی بات نظر کے وہ سب کنارے کی طرف دیکھ رہے تھے ولی اللہ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ٹھیک ہے اس اصہ کے نیچے والے حصے میں لوہے کی نوک بنی گی تھی ولی اللہ نے اٹھے اور وہ کشتی کے اندر لوہے کی نوک مار نا شروع سورا رک گئی کشتی پیس انجار ایک طرف چلے یہ ایک طرف چلے موسی نے کہا رکی تو صحیح توجہ نہیں کیا ولی سے کہا موسی نے رکی تو صحیح اتنے اچھے ملہ جنہوں نے ہم سے کرایا نہیں لیا ہمیں تو چاہیے تھا دعا دے کر اتر تے اتنی نایاب اور قیمتی کشتی بجائے دعا دینے کے کو ناقص کر دیا سوراک کر دیا یہ آپ نے کیوں کیا ولی نے کہا میں نے کہا تھا ولایت کے لیے گھبرا جاؤ گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج دو دو کیمرے استعمال ہو رہے ہیں جنہ دو دو کیا ہوں جیتے سلام بترہ یہ پوری دنیا میں میری تقاریر پوری دنیا میں اللہ انتو زندہ گیا دے اور ان کے راڑ سعیت بہت جی بشملا علی ابن علی سے پڑھیں خدا کی نماز جلیں گے نعر جہنم جہلوں کی طرح جسے علی کی ولائت کا اطراف نہیں اللہ سجدے کرے گناہ معاف نہیں دل میں ہو بہوز علی اور مدن پہ راج کا لباغ یہ تیرے نصیب کے چکر نہیں بہیا نعرہ وہ آخر تک ہو جائے تو دوبارہ آؤ میں واپس آؤ واپس آنے کھلی واپس آنا واپس آنا ہے کھلی آنے سب آنے 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 موڑا مسئلہ جی بشمال جو ولی ہوتا نا ولی وہ نبی کو سبت نہیں پڑھا سکت نیاجل اسرار کے صفحہ نمبر چھے سو چھے سو پیاب نے شاید پڑھا بھی جی بسم اللہ تشریف رکھیں پڑھ رہا ہوں میں تو مضمور شروع کیا رہا آپ بیٹھیں تو صحیح جن آگئے آگئے بیٹھیں تو صحیح بیٹھ تو صحیح اور یاد رکھئے نہجل اسرار بعد میں ہے قرآن پہلے اور علی کا ہر خطبہ قرآن کی تفسیر ہے قرآن کی مخالفت نہیں میں سورہ کہف پڑھ رہا ہوں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں تفسیر امام جعفر صادق پڑھ رہا ہوں تفسیر امام حسن عسکری پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام آثار خیدری ہے زمیمہ قرآن ہے مقبول علامہ مقبول مفسر قرآن مقبول دہلوی کا قرآن ہے تفسیر نور سکلین ہے اس کی دوسرے جلد ہے سورہ کیف ہے ولایت کے معاملے میں بڑے بڑے نبی گھبرا آجاتے ہیں معاملہ ہی ایسا خطہ اچھا صاحب یہ بتائیے بابا جی بابا جی بابا جی تنگ خدا کے لیے خدا کے لیے بیٹھ جائیں مضمون ناقص ہو جاتا ہے مضمون ناقص ہو جاتا ہے مضمون ناقص ہو جاتا ہے پہلے تو میں یہ کہہ رہا ہوں ولی میں نے ولی کا ابھی نام کب بتایا ابھی نام نے بتایا ابھی باتیں آ رہی ہیں ابھی قرآن کے مضمون کو پوری سائنٹیفک طریقے سے سمار فرمائے علمی دور ہے کمپیوٹر کا دور ہے میں نے کہا وہ شاہ صاحب اس تقریر کو پورے ورلڈ میں نشر کرتے ہیں ابھی ایک گھنٹے کے بعد میرے پس کمیٹس آنا شروع ہو جاتے کیا پڑھا گیا پوری دنیا کے تمام ریسرچ اسکالر اس ٹائم میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے پوری دنیا کے ریسرچ اسکالر چاہے مندر میں بیٹھا ہو چاہے لندن کے چرچ میں بیٹھا ہو وہ اس فقیر کو یہاں پر سن چھے لوگوں کو جن کی کشتی تھی ان کو ناقص کر دیا کہا میں نے آپ سے کہا تھا سبر نہیں کر پائیں جائیے آپ کا رستہ علیدہ میں آپ کو نہیں پڑھا موسیٰ نے کہا یہ تو موسیٰ واقعی پھولو گے معاف کر دیجئے مجھے اپنے سے جدانہ کیجئے واقعی میں نے تو کہا تھا کہ حسن کر آروی ساتھ کو سن کہا نہیں جائیے آپ واقعی آپ مجھے اس طرح نہ چھو اہد کرتا ہوں کہ میں آپ کے کسی معاملے میں کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا کوئی سوال میں آپ سے نہیں کروں کہ آئیے چلیے حضور علی شام ہو گئی بسم اللہ بسم اللہ سردی شدید جنام علی بسم اللہ بسم اللہ بادل آگئے بارش شروع ہو گئے پہلے رات جنگل کا سفر رئی سہی قصر بارش نے پوری گیا اچھا چلو گھبراؤں نہیں وہ سامنے چراغہ ہیں کوئی بستی نظر آ رہی چلو بستی والوں کیا چلتے ہیں کہتے ہیں بستی والوں مسافر ہیں رات کو کھانا کھلا دو بستر دے دو صبح اٹھیں گے دعا دے چلے جائیں چلو چلو چوک میں پہنچ بستی والوں مسافر ہیں بھوکے ہیں بارش ہے سردی ہے جنگل ہے کھانا کھلا دو بستر دے دو سو جائیں گے صبح دعا دے بستی والوں نے کا کون سے مسافر کہا کہ مہمان مان نہ مان اور ہم تیرے مہمان نکلو یہاں سے ارے ہم تو دن میں بیٹھ کر چوراہوں پہ رستوں پہ گزرنے والوں کو لوٹ تے ہیں ہماری بستی میں آگر ہم سے کھانا مان یا یہ کوئی کھانا نان نہیں یہ شکر کی کہ جان بخش رہے نکل جائیے ہم نے کبھی کسی چڑیا کے بچے کو باجرے کا دانہ نہیں دیا نذاکت ہے کھانا کھانا کھانے جائیں توبہ توبہ گندے ہوتے ہیں لوگ مگر اتنے بھی گندے اتنے بدتمیز بے غیاء کے مہمانوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں رحمت ہے بیٹی رحمت ہے مہمان رحمت دعا ہے اللہ باران رحمت کا نزول کریں بہت شخص ضرورت ہے پورے ملک جاؤ جاؤ نکلو یہاں سے کوئی کھانا وانا نہیں ہے کچھ بھی نہیں بھئی اب ظاہری بات ہے جب وہ ہی مہمان نہیں کھ زبر دشتی تکر نہیں مار سکتے تھے نا استاد اور شخص جاتے جاتے جو ان کے قصبے میں دیکھا ایک دیوار تھی بڑی دیوار وہ دیوار بارش کے باعث ٹوٹے جا رہی تھی رات کے ٹائم سردی بارش ہو رہی انہی بستی والوں کے بتمیز گو ولی اللہ نے کہا اے نبی اللہ اے موسی دیوار بستی والوں کی ٹوٹ رہے دیوار بنا دوں آو دو 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 جلدی کر رہا مل دو رات کا ٹائم سردی قبلہ بارش موسی نے گارہ بنایا ان کو دیا دونوں نے مل کر وہ کجی جو تھی دیوار کی وہ سرک رہی تھی اس کو مٹی لگا گیا اچھی طرح دو پکا کر دی ہا دو آو چلے دو قدم چلے تھے کہ جناب موسی نے کہا ذرا ٹھہری ہے تو صحیح دنیا میں اتنے بتمیز بے غیاء لوگ نہیں دیکھے کہ جو مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں دنیا میں ان کی جو دیوار گر رہی تھی پہلے سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دونوں مل کے جو دیواریں پہلے پکی تھی ان کو بھی گرا دیتے جو ان کے گھر پکے تھے ایسے بتمیز لوگوں کے گھر گرا دیں وہ جو پہلے خود ہی گر رہی آپ نے ہمیں لگا کے تین گھنٹے میند سے سردی رہ گرا ولی نے کہا میں نے کہا تھا سبر نہیں کر پاؤ گے جاؤ اب تمہارا راستہ آ رہے اور ہمارا رہ موسی نے کہا خیال سے نکل گیا دیکھئے مجھے اس طرح نہ چھوڑی مجھے پڑھائی اپنے ساتھ رکھیں ولی نے کہا ہرگز نہیں جاؤ واپس جاؤ تم بے سبر ہو جاتے پھٹ جاتا ہے اس کو بہت کنٹرول کرنا ہے ولایت معاملہ ایسے تو نہیں موسی نے کہا نبی جناب موسی نے کہا ولی اللہ اب میرا اور آپ کا عہد اللہ کے واسطے پروردگار کے نام پر عہد کر رہا ہوں آپ کے معاملے میں اگر اب ایندہ بولوں بے شک مجھے اپنے سے جدا کر دیجئے گا پھر نہیں کہوں اس بار مجھے اپنے سے جدا نہ کریں اللہ کے نام پر عہد کر رہا ہوں مجھے اپنے ساتھ اب اگر میں کہوں مجھے کہا یاد رکھنا ولی نے کہا بنا میں خدا ہے کہا بنا میں خدا چلتے چلتے رات ڈھلی ہو سورج طلوع ہو گیا سورج کی گرمی آئی سردی نکل گئی بدن سے سفر شروع ہو گیا چل رہے تھے کہ دیکھتے کیا ہیں کہ شارہ ہیں بچے کھیل رہے ہیں چھ سال کا آٹھ سال کا دس سال کا بچے کھیلتے کھیلتے ہو جو ایسے سامنے آئے ایک آٹھ سال کا بچہ ولی اللہ کے سامنے آئے ولی اللہ نے فورا تلوار نکالی اس بچے کی گردن پہ ماری گردن وہاں گری بدن ماں تڑپ تڑپ کے بچہ مر جائے اب تو موسیٰ کے پسی نے چھوٹ جناب موسیٰ نے کہا سب کچھ تو میں برداشت کر سکتا تھا پر ولی اللہ یہ کیا کیا آپ نے سمٹ گیا مضمون بھی سمٹ گیا یہ کیا بچے سے جان نہ پہچان نہ کبھی ملے پہلی بار یہاں سے گزر رہے بچے کھیلتا کھیلتا سامنے آئی دس سال کے بچہ مار کے تڑپا دیا کوئی خصور نہیں کوئی خطا نہیں کوئی بتمیز نہیں اور اگر کوئی بتمیز ہے تو پھر بھی ایک چپت لگا دیتا تھپڑ لگا دیتا ڈان ڈھپڑ کتل ہی کر دیا یہ کیوں مارا ولی اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نہ سبر نہیں کر با جاؤ تمہارا رستہ اور ہے اب ہمارا رستہ بنام خدا تم نے عہد کیا تھا سر جگا کے موسی نے بے شک عہد کیا تھا جانا ہی پڑے جملہ کیا کہتے ہیں سنیے گا اے ولی اللہ زندگی بھر جب تک جیوں گا خدا زندگی دے گا نہ چین سے کھا سکوں گا نہ پی سکوں گا نہ آرام کی نیس سو سکوں گا جب تک بتا نہیں دے دے کہ یہ معاملات کیا ہیں جب تک ولی نہ بتا سو نہیں سکتا یا کا کنارہ تھا ولی اللہ نے بیٹھ جائی نبی اللہ بیٹھ گیا صاحب تورید بیٹھ گئے سنیے گا ولی اللہ نے کہ سنو وہ جس کشتی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ کشتی پچیس افراد کی ہے پچیس افراد پندرہ عورتیں دس مرد ہیں وہ پچیس کے پچیس اسے دیانتدار ملاہوں کے خوالے کیا ہے یہ دیانتدار ملاہ دریاں میں اس کشتی کو کھہتے ہیں اور عزت کی روٹی کما کے وہ پچیس معذوروں کو دے دیتے ہیں ملاہوں کے بال بچے بھی پڑھ رہے ہیں وہ پچیس بھیگ مانگنے سے بچے ہوئے ہیں کہاں بیٹھے ہیں جس وقت ہم اس کشتی میں بیٹھے علاقے کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا جاؤ دریاں میں جو تیم تھی نئی خوبصورت کشتی ہو بیگار میں پکڑ کے میرے حضور حاضر کرو اگر ملاہ حائل ہو جائے مانے ہو تو ملاہوں کی گردنیں کاٹ دینا ادھر میں نے سوراہ کر دیا ہمارے پیچھے جو وہ بادشاہ کے سپاہی آئے کشتی تو غریب سے دیکھا کہ اس میں تو ناقش سوراہ ہے وہ کشتی چھوڑ کے آگے بڑھ گئے ملاہوں نے سوراہ کو درست کر لیا اور وہ پچیس معذور جو ہیں وہ مرنے سے بچ گیا اور عزت کی روٹی کما کر کھا رہے بسم اللہ اس لئے کشتی کہا ولی اللہ یہ بتائیے وہ جو بستی والے بتتمیز تھے ان کی گرتی وی دیوان آپ نے کیوں بنائی کہ ایسے بدبخت پوری دنیا میں نہیں روح زمین پر اتنے کافر نہیں جتنے وہ لوگ تھے جو مہمانوں کی قدر نہ کریں مہمانوں کی بیزتی کریں لیکن انہی ظالموں میں ایک شخص تھا جو مومن تھا وہ مومن کہ جب مرا تو دو یتیم بیٹے چھوڑ کر مرا اس نے کچھ دولت جو ہیں اپنے بیٹوں کے لیے چھپا دی کہ جب جوان ہو جائیں گے بھیک نہ مانگیں عزت کی روٹی کھائیں جب میں گزرا تو وہ یتیموں کا مال جس دیوار کے نیچے تھا وہ دیوار گر رہی تھی بسم اللہ مہربانیہ جنار شرائص بسم اللہ میں نے اس لیے دیوار کو مضبوط کر دیا تا کہ یتیموں کا حق حقدار کا حق حقدار تک پہنچ جائے اس لیے میں نے جو ہے وہ کہ اچھا یہ بتائیے ولی اللہ دریا کے کنارے بیٹھیں منظر دیکھے یہ دریا موجزل ہے دونوں آپ پس میں بیٹھیں استاذ شاگرد اور باتیں ہو رہی اب راز بتا رہے ولی اللہ وہ بچے کو کیوں مار پرست ہیں بتوں سے نفرت کرتے ہیں یہ بچہ جب جوان ہوتا تو کٹر بت پرست بھی ہوتا ڈاکو بھی ہوتا قاتل بھی ہوتا اپنے ماں باپ سے کہتا چلو بتوں کی پوجہ کرو ماں باپ کہتے وعدہ اللہ شریک کے آگے سر جھکاتے ہیں یہ اپنی ماں اور باپ سر کٹتا اور ان کے پیروں میں رسی بان کر ان کے جنازوں محیطوں کو کھینچتا چوراہ پر لاکر کھڑا کر دیتا اور ان کی کھوپڑیاں اٹھا کے بتوں کے قدموں میں ڈال دیتا میں نے کہ اس سے پہلے کہ مومن ماں باپ کی بیزتی کرے میں نے اس کو ویسے ہی قتل کر دیا تبجو ہاتھ ہے میرے محترم سامے جناب عزت مہ واجب الہترام عباد رضا جنوی صاحب بہت خوبصورت قصائد پڑھنے سبحان اللہ سبحان اللہ دیگر محجدین بھی آگئے بس سمیت رہا ہوں بات کو میں یہاں میز بان کی حیثیت رکھتا ہوں اس مجلس میں آپ کو پتا ہے میری حیثیت ایک میز بان کسی ہے بہت عظیم شان اجتماع تاحد نگاہ اللہ نظر بس اجتماع کو محفوظ رکھے میں نے پہلے ہی مومن ما باپ کو بڑا ہو کے ابھی آٹھ سال کا تھا کہا ولی اللہ ابھی تو آٹھ سال کا تھا یہ جوان ہوتا پھر کافر کافر بنتا بوتوں کی پوچھا کرتا مومن ما باپ کو قتل کر کے ان کی لاش کو کھینش تا آپ کو کیسے پتا چلا کہ جیسے وہ میں نے سامنے ہے میں نے اس کی پیشانی دیکھ سب کچھ پڑھ لیا توجہ ہے میرے محترم سامنے غور فرمارے ہیں حضور علی قبلہ عالم اب اس کی ماں کا کیا بنے گا اسے تو پتا نہیں ولی نے کہ اب ہم اسے خیر عطا کریں گے اب اس کی ماں کو ولی میں طاقت ہے خیر دے یہ بیٹا مر گیا اب اس کی ماں کو کیا دیں گے کیا دیں گے اس کی ماں کو خیر عطا کریں اس کی ماں کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کے مرنے کے بعد ولی نے کہا خیر عطا کریں گے اللہ اس کو خیر دے گا تو اللہ نے کیا دیا بیٹی وہ بیٹی ستر نبیوں کی ماں بنی ستر بنی اسرائیل کے نبیوں کی بنی اسرائیل کے نبیوں کی ستر تو جسے قرآن کہے خیر اب قرآن کی ایک چھوٹی سمجھو رکھے چھوٹی سورت کی تلاوت کا شرف حاضر خیر عطا کریں گے جسے کہا خیر وہ بی بی بنی ستر نبیوں کی ماں آواز آ رہی ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم حبیب ہم تجھے خیر کسیر عطا خیر کسیر معصوم نے کہا کوثر سے مراد میری دادی جناب زہرہ صلوات اللہ علیہ اسے کہا تا خیر وہ بنی ستر نبیوں کی ماں میری مغدومہ کو کہا خیر کسیر یہ بنی گیارہ اماموں کی ماں بیٹے گیارہ ہیں مگر نبیوں سے افضل ہیں آدم سے عیسی تک ہر نبی سے افضل یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس لڑکے کو قتل کیا کشتی میں سراخ کیا گرتی بھی دیوار کو دریا کے کنارے بیٹھ یکہ یک ایک پرندہ آگیا دریا پر پرواز کرتا تقریر تمام اس پرندے کا نام ہے حطاب ہی تو علف بے حطاب کہتے ہیں تائر المومنین پرندوں میں مومن پرندہ محصوم نے فرما اس کی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اکبر کیا نام ہے حطاب یہ پرندہ اگر جھوپڑی پر اتر جائے اس کے پنجوں کی برکت سے اللہ جھوپڑی کو محل بنا دیتا نیک پرندہ حطاب منظر ہے اس تار شاگرد بیٹھے میں پڑھنے والا بھی پڑھانے والا بھی توجہ ہاتھ رکھیں پڑھنے والے کا نام موسی نبی ہے جس نے پڑھایا اس کا نام حضرت خزر جو زندہ ہیں دریاؤں پر حکمرانی ہے آٹھویں امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دریاؤں میں ڈوب کر مر جائے اور مومن ہو تو جناب خزر کی ڈیوٹی ہے اس کو دریاؤں سے نکال کے غسل و کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھا کر نجف منتقل کر تقریر تمام ہوگئے تقریر تمام ہوگئے کیا نام ہے حتاب پرندے کا نام خوبصورت پرندہ دونوں بیٹے باتیں کر رہے ہیں اسطاد اور شاہر اتنے میں پرندہ آگیا پانی کے اوپر اس نے کیا کیا کہ اپنی منکار سے خوبصورت چون سے ایک قطرہ پانی کا اٹھائیں دونوں حسین اتنا تھا پرندہ اب باگ میں بیٹھے خوبصورت بل بل آ جائے رضا تو آپ دیکھتے نہیں پرندہ اتنا حسین میں عزت ماہ واجب الہترام رضا سلیم جناب جناب آخری محترم سامے تک بھرپور توجہ چاہتا دونوں باتیں کر رہے ہیں وہ راج بتا رہے ہیں علم کے جناب خضر جناب موسی کو پرندے نے دریا سے ایک چونچ میں پانی کا ایک قطرہ اٹھایا پرواز کیا اور سیدھا وہ پانی کا قطرہ جناب خضر کی گود میں پھینک دی تقریر تمہ اب خضر جو ہے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں موسی اور موسی پڑھ رہے ہیں یک یک جناب موسی نے کہ ولی اللہ یہ پرندہ آیا پانی کو قطرہ چونچ میں لیا اتنا خوبصورت پرندہ خطہ آپ کی گود میں ڈال دیا آپ کی گود میں پھینک دیا اے ولی اللہ یہ کیا راز ہے یہ کیا راز اچھا استاد پڑھاتے پڑھاتے بچے سوال کر رہے ہیں استاد جو ہے ایکسسائز کر کے ہوم ورک کر کے جواب دے رہا یک یک طالب میں ایسا سوال کر دے جواب نہ ہو تو استاد سہم جاتا ہے سوال کرتے کرتے جواب دے رہے تھے ہر بات کا یک یک جناب موسی نے کہا یہ پرندے نے پانی کا خطرہ آپ کی گود میں کیوں پھیک جناب موسی نے کہا اس علم کا تو مجھے بھی پتا نہیں یہ راست تو مجھے بھی معلوم نہیں یہ کیا ہوا یہ تو سنیں کہ تقریر تمام ہوگا یہ تو مجھے پالنے والے یہ راست تو بتا دے کہ موسی کو بتا دوں کہ یہ پانی کا قطرہ یک یک ایک فرشتہ اترا کہا یاد رکھو ولی اللہ اور نبی اللہ ملک پہلی بار زمین پر اترا اللہ نے بتانے بھیجا ہے اے خزر موسی کو پڑھا کہیں فخر نہ سمجھ نہ اے خزر اے خزر موسی کو پڑھا کے سمجھ نا فخر سنیے گا فخر نہ سمجھ نا اللہ نے اس لئے اس پرندے کو حطاب کو بھیجا کہ اس نے موسی کو ہر سوال کچھ اس نے چونس میں پانی بھر کر جو قطرہ پھیکا ہے اللہ بتانا چاہتا اس پرندے کے دری خزر یاد رکھ نا موسی کو پڑھا یا ضرور ہے مگر میں کوفے کے ممبر پر اپنے علی کو بھیجوں گا تیرا علم اس کے علم کے برابر ایسے جیسے دریا کے مقابل قطرہ ہوتا بیسیم 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 اچھا اگر ہے پھول ہونا تو کلی ہونا ضروری ہے اگر ہے پھول ہونا تو کلی ہونا ضروری ہے زمانے بیٹر صرف کو بنی ہونا ضروری ہے مسلمانوں کا رب ہو مسلمانوں کا رب ہو جاکہ اللہ عنہ ساری کا خدا آنے کی خاتی بھی انی ہونا ضروری ہے جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے گا اولیلعظم نبی ہے جناب موسیٰ یہ مسجد جمکران ہے قوم سے بالکل وابستہ ہو گئی ہے اب تو آپ جا رہے ہیں زابار سارے جا رہے ہیں جائیے گا اللہ جو نہیں ابھی بہت عظیم وہ پروڈیکٹ ہے جو وہاں اس کے لئے بتایا جاتا ہے کہ جو روایت ہے وہ یہ کہ مولا اور آقا نے اس پروڈیکٹ کو خود تعمیر کروایا ہے مولا نے تو وہ ایک خواب ہے جس کے بارے میں کہا کہ مولا نے ایک شخص اپنے گھر میں سو رہا تھا یہ وجہ بنی ہے مسجد جمکران کی تعمیر کی اپنے گھر میں سو رہا تھا میں تمہیں زمانے کا امام بلا رہا ہے وہ پریشان ہوا کہ تعلیٰ لگا ہے آواز ہے ہی چابی تلاش نہ کرتا تو تعلیٰ کھل گیا ہے تو ماں جاؤ کہتا ہے مجھے لوگ لے کر چلیں اور جب میں نے دیکھا پہاڑ کے اوپر سو طرح چاندنی رات تھی چودویں کی رات تھی تو دونوں پہاڑوں کے درمیان تخت لگا ہوا تھا اور تخت کے اوپر ایک ایسا شہزادہ بیٹھا تھا جس کے خسن کے آگے چودویں کا چاند شرمہ رہا تھا اور تخت کے نیچے تخت کے اوپر وہ شہزادہ اور تخت کے نیچے ایک نورانی شخصیت نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے ان کے ہاتھ میں کتاب تھی وہ شہزادہ پڑھا رہا تھا اور وہ پڑھ رہا تھا میں نے سوالیاں نظروں سے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہمارے امام امام زمانہ ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا وہ بزرگ کون ہیں جو نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام میرے محترم صاحب خضر علیہ السلام یہاں کیوں آئے کہا یہ خضر علیہ السلام یہاں آتے ہیں امام زمانہ انہیں پڑھاتے ہیں وہ خضر جو موسیٰ کو پڑھاتا ہے علی کا گیارمہ بیٹا اسے پڑھاتا ہے علی کا گیارمہ بیٹا اسے پڑھاتا ہے اور امیر المومنین نے کوفے کے ممبر پہ فرمایا میں وہ علی ہوں جو موسیٰ کا بھی مؤلم ہوں اور خضر کا بھی مؤلم مجھو علی نے موسیٰ کو بھی پڑھایا ہے مجھو علی نے خضر کو بھی پڑھایا ہے اور اضاداروں یہ وہی خضر ہے آج بھی زندہ ہے چونکہ میرے پاس ایک مجلس ہے یہ میں اشرہ یا خمسہ نہیں پڑھ رہا ہوں جناب خضر کی منت مانی جاتی ہے ہر رنگ کی منت ہوتی ہے اور جس کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ منت بڑھاتا ہے اور جناب خضر کی زیارت بھی کرتا ہے اور یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں منت مانی میں نے شیعہ کتابوں میں نہیں سنی کتابوں میں پڑھی ہے کہ جناب خضر کی مشکل میں منت مانی جاتی ہے پتہ چلا جو ولی ہوتا ہے اس کی منتیں مانی جاتی ہیں ولیوں کی منتیں مانی جاتی ہیں ہمیں کوئی اندھیں جناب خضر کے اور یہ خضر کئی بار آل محمد کے دربادے پر آئے سب سے پہلے اس وقت آیا جب رسول کی آنکھیں بند ہوئیں اور ایک بین آئے رسول کی بیٹی کے ہائے بابا ہائے بابا آپ کو پتا ہے مولا علی کو ہے چوتھے امام نے فرمایا کہ میرے جد علی کے پاس آئے خضر کہ میرے لائے کوئی حکم ہو تو کہا نہیں مشیعت وہ ہے میں نے تلوار نہیں نکالی کیسے آئے وہ خضر کہا مولا جا کر رسول کی بیٹی کو میری طرف سن کے بابا کا پرسہ دیتا ہے اور پھر چالیس ہجری میں آئے جب مسجدِ کونسا میں آپ کو پتا ہے میری احتیاط روایت کے بار میں پتا ہے میری احتیاط میری روایت چالیس ہجری میں آئے چالیس ہجری میں آئے جب امیر المومنی کے سر اتھر پر ضرب لگی ادادارو پھر جلے ہوئے خیموں کے باہر سے کسی کے رونے کی آواز ادادارو پوچھا گیا کون ہے کا خضر ہے جو ماتم کر رہا اتنا واسطہ ہے جناب خضر کا اہلِ بیعت کے ساتھ اتنا واسطہ ہے جناب خضر کا ادادارو ماتمدارو پھر جو قافلہ چلا ہے تو میں پوچھوں گا جناب خضر سے آپ کو اللہ نے زندگی دیئے آپ حیات آپ نے پیا جب تک میرا آقا نہیں آ جائے گا اللہ نے آپ کو زندگی دیئے میرے آقا کے ساتھ ہوں گے جناب خضر زندہ ہے نا موت کا ذائقہ تو نہیں جا میں پوچھوں گا خضر قافلے کے ساتھ رہے ہوں گے زندگی تو اللہ نے دی ہے مگر مرنے سے پہلے کتنی بار مرے ہوں گے جب سکینہ کے موں پہ تماچہ میں سوال کروں گا ولی اللہ کوئی مانے یا نہ مانے میرا عقیدہ ہے حسین کا ذکر ہے عظیم الشان مجلس ہے بانیان کو مولا زندگی دے میرا عقیدہ ہے آپ یہاں آئے ہوں گے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تو قافلے کے ساتھ تھے آپ کو زندگی اللہ نے دی ہے آپ نے آپیں غیات پیا ہے اس دن یقیناً آپ کو آپیں غیات پینے پر افسورس ہوا ہوگا آپ مولا کے ظہور تک زندہ ہوں گے لیکن کتنی بار مرنے سے پہلے مرے ہوں گے جب حسین کے سینے کے چین کو شمرتما چہ مارتا ہوں واہ غربتا واہ مصیبتا جداک اللہ حضور زیارت ناہیہ ہے زیارت ناہیہ ہے میرے مولا کی سرکارِ حجت کی مجلس ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مرسیہ ہے بسم اللہ بسم اللہ جو میرے مولا نے ماتم ہے جو جت کا پڑا ہے زیارت ناہیہ اس میں ایک جملہ ہے سلام کرتے گئے ہیں سلام کرتے کرتے جب چار سال کی شہزادی کا ذکر آیا ہے تو نام نہیں لیا میرے امام نے پڑھئے مفاتح الجنان میں زیارت ناہیہ نام نہیں لیا سلام کرتے کرتے کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہزادی پر کہ کربلا سے لے کر شام تک جس کے رخصاروں کا رنگ بدلتا گیا جداک اللہ اللہ زندگیاں دے اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو اولاد دے آپ جیئے جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں ہیں وہ ساری دعائیں مالک مستجاب کریں ساری دعائیں میرے ناصر میرے بھائی چوٹا ہے مولا زندگیاں دے صحت دے رسک دے یہ سلسل قیامت تک جاری رہے ان کے بھائی شلامت رہے ہیں ماتمداروں جی بسم اللہ فرماتے ہیں میرے آقا میرا سلام ہو اس شہزادی پر میرا سلام اس بی بی پر میرا سلام کہ کربلا سے لے کر شام تک جس کے رخصاروں کا رنگ بدلتا چلا گیا عداداروں بادے کربلا لوگ آتے تھے چوتھے امام کے پاس امام کربلا سے شام تک کے واقعات سناتے تھے تو منظر آئے ہیں ابن منظر آئے ہیں فرزند رسول کیسا سفر رہا ہے کس طرح لے کر گئے تو کہتے ہیں مدینے میں بادے کربلا کہتے ہیں ابن منظر کیا بتاؤں ہمیں ہمارا جب سفر ہمیں لے جا رہے تھے کربلا سے سوئے شام ابن منظر تو نا عشقیہ جو ہیں وہ ہمیں دھوپ میں بٹھاتے تھے جو دھوپ میں ہمیں بٹھا ابن منظر دیکھیں کیا بات کہہ رہا میرا چوتھائی مکہ مدینے میں آگا ابن منظر دھوپ کی وجہ سے میری پہن سکینہ کے کانوں کے زخم جلنے لگ جاتے تھے میں شد کے جاؤں شہزادی تیرے قدموں پہ میں اپنے بچے اپنی بچی قربان کروں میری بہن کے زخم کانوں کے زخم جلنے لگ جاتے تھے ملک مصر دو جود میں پڑھتا ہوں میں وہاں مسائی پڑھتا نہیں ہوں آپ نے کہا تھا کیوں میں مسائی پڑھتا ہوں زخم جلنے ابن منظر ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا ہار جیٹ کی گرمی تھی سہرا تپرا تھا قافلہ رک گیا شامعانے لگا کے کناتیں لگا کے لشکرِ یزید چھاؤں میں بیٹھ کے تھنڈا پانی پی رہا ہم دھوپ میں بیٹھے تھے میری بہن کے کانوں کے زخموں سے خون رسلا میری بہن تڑپتی ہوئی میرے قریب آئے اور آ کر کہنے لگی بھئیہ بھئیہ میرے کانوں کے زخم مجھے مارے ڈال رہے بھئیہ یہ درد مجھے مارے ڈال رہا ہے بھئیہ اگر آپ مجھے اجازت دیں وہ سامنے جو چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کی ذرا ذرا سی چھاؤں ہیں بھئیہ میں اس چھاؤں میں بیٹھ جاؤں کہ میرے زخموں میں تھنڈک پہنچا میں نے کہا بھائی صدقے ہو تجبر اے میرا بیٹا اے میری جان سکینہ میں قربان ہو جاؤں جاؤں میرا بیٹا بیٹھ جاؤں سکینہ بیٹھ جاؤں میری بہن اٹھی ابن منظر اور وہ چھوٹے سے چھاؤں میں بیٹھ گئے یہ کہہ کر میرے مولا نے چیخ ہماری آنکھوں سے خون کا دریاں امدہ ایسے تڑپے میرے امام کہ چہرے پر موت کے آثار آگئے ابن منظر نے اپنے آپ کو قدموں پر گرایا ہاتھوں کو جوڑ کر کا سنبھانے مولا اپنے آپ کو آپ کے چہرے پر موت آگئی ہے کیا ہوا کہتے ہیں ابن منظر کاش میں سکینہ کو چھاؤں میں جانے کی اجازت نہ دیتا نہ اجازت دیتا ابھی میری بہن چھاؤں میں بیٹھنے نہ پائی تھی کہ شمر کی نظر پڑ گئی شمر نے تازیانہ اٹھایا سکینہ کو مارنا شروع کیا میں جا کر لپڑ گیا میں نے کاشمار میری کمر بھی کے ساتھیں ہو خوشos سکینہ موسیقی